دانی مولانا یہ تو میرا خیال ہے کہ امام شافی کا اس بارے میں رحمہ اللہ کا بہت ہی کھلا موقف ہے کہ سمندر کے اندر کوئی بھی جانور تیسی بھی قسم کا ہو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں نہیں وہ تو کہتے ہیں پانی کے سب جانور حلال ہیں امام مالک بھی کہتے ہیں سارے کہتے ہیں بہت سہر حدیث الرماوی یہ کہتے ہیں کہ بہت سمندر میں جو رہتا ہے اب وہاں جب اماموں کے سامنے آگے سمندر میں خنزیر بھی ہوتا ہے خنزیر الباہر خنزیر کہتا ہے اب تو ہم ٹھٹک گئے ادھر ہمارا حصول ہے کہ سمندری سارے جانور مگر اس کو آپ خنزیر کہہ رہے ہیں ایک قلب البحر بھی ہے سمندر کا کتا تو پریشان ہوئے کہ بچارے پریشان ہیں بات صحیح یہ ہے کہ سمندر میں سے صرف مچھلی حلال باقی جانور خواب مخواہ کیوں کھانے ہیں کوئی کچھ بلا ہے کوئی کوئی ہے وہ بلائیں ہیں گوشت نہیں مچھلی نہیں اسلام علیکم مچھلی کہا ہے امام ابو عریفہ اس بارے میں سچے ہیں کیوں خنزیر کھانا کیوں کتا کھانا تو انسانوں کی شکل کی بھی مہام مچھلی ہے اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ پانی کے جو جانور ہیں وہ سارے حلال نہیں ہیں صرف مچھلی حلال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر صرف مچھلی حلال ہے اور مچھلی کی ہزاروں نہیں لاکھوں کس میں ہوں گی وہ سب حلال ہیں مچھلی جس کو کہتے ہیں لیکن باقی جانور جو ہیں جیسے ہماری زمین پہ چلنے پھرنے والے سور ہے کتہ ہے سانپ ہے یہ حرام ہے بے شخص مندر ہی کے جانور کی ہونا ہے مندر میں بھی سانپ ہیں بڑے بڑے جزاکم اللہ خیر ہے اس خوبصورت جواب کے ساتھ